اینڈیا ٹور آف زمبابوے 5 میچز ڈی ٹوانٹی سیریز جس کے 4 میچز مکمل ہو چکے ہیں اور ٹیم اینڈیا نے یہ سیریز 3 ایک سے واضح بردری کے ساتھ جیت لی ہے پانچپا ٹوانٹی ٹوانٹی میچ چودہ جولائی کو یعنی آج دن ساڑھے چار بجے ہرارے سپورٹس کلاب میں کھیلا جائے گا اس میچ کے مکمل اینالسز اور پروڈکشن پر بات کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار میچز ہوئے ان کے ریزرٹس کیا رہے پہلا میچ جو انڈیا اور زمبابوے کے درمیان کھیلا گیا 6 جولائی کو وہ زمبابوے نے 13 رن سے جیتا دوسرا میچ 7 جولائی کو کھیلا گیا ٹیم انڈیا نے 100 رن سے کامیابی سمیٹی تیسرا میچ 10 جولائی کو کھیلا گیا ٹیم انڈیا نے 23 رن سے میچ جیتا اور چوتھا میچ کل یعنی 13 جولائی کو کھیلا گیا ٹیم انڈیا نے 10 رن سے کامیابی سمیٹی اور یہ سیریز بھی جیت لی اب ہم دونوں جیمز کے ہیڈ و ہیڈ مقابلوں کے نظر ڈالیں تو اب دیکھ تو انڈیا اور زمبابوے کے درمیان 12 مرتبہ ٹیٹونٹی میچز ہوئے 9 مرتبہ کامیابی انڈیا کی خیالے میں گئی اور 3 میچز میں کامیابی زمبابی ہوئی اگر ہم ہرارے سپورٹس کلاب کے وینیو انالسز کی بات کریں تو اس وینیو بیاد تک 14 سٹریٹونٹی میچز کھیلے گئے 25 میچز میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی اور 19 میچز میں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی اس پچھ میں بننے والا فسٹ انین کا ایوریڈ سکور 162 ہے ہائی ایس رنز 234 ہے جو اس سیریز کے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا نے بنائے لویس رنز اس میدان پہ ٹیم زمبابی کا ہے جو 99 ہے اگر اس میدان پہ کھیلے گئے میچز کے سکورنگ پیٹرنگ کی بات کریں تو 20 میچز میں رنز 150 سے کم رہے 8 میچز میں رنز 151 سے 170 تک گئے 171 سے 190 تک رنز 8 مرتبہ رہے اور 7 مرتبہ رنز 190 سے کروس کر گئے یہ سٹیٹس یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ زیادہ ہائی سکورنگ پچھ نہیں ہے یہاں پہ ایک ایورنڈ سکور ہو سکتا ہے ایک ڈیفینڈنگ ٹوٹل ہو سکتا ہے یہ تو بات کی بات ہے ہم ذرا اس سریز کے بارنگ پرفارمس کے بات کرتے ہیں اس میدان پہ کہ انڈیا اور زمبابی کے درمیان جو چار ٹیٹونٹی میچز کھیلے گئے ان میں ٹوٹل چھالیس وقتیں اڑائی گئیں جن میں سے 22 فاسپالرز نے اتنے حاصل کی اور 23 وقتیں سپنرز کے خاتے میں گئیں ایک رانوٹ ہوا اب ہم ذرا دونوں ٹیمز کی پروگیبل پلائنگ لحمدز کی طرف بڑھیں کہ اسکندر رضا اور شبمن گل کون کون سے گیانا کھلاگیوں کے ساتھ اس لازٹ ٹیٹونٹی میچ کے لئے میدان پہ دیں گے تو ٹیم انڈیا پہ کپٹن شبمن گل یہ شہشوی جیسوال ابیشیک شرما روتراج گیک وارڈ سنجو سیمسن شوام ڈوبی رینکو سنگ واشنگٹن سندر روی بشنوئی آبیش خان اور خلیل احمد کے ساتھ اس میچ نمبر فائل کے لئے میدان میں اترے گی جبکہ دوسری جانب ٹیم زمبالوں کی بات کریں تو کیپٹن سکندر رضا کاریوانچی مورامانی ویزدہ مدیویری برین بینت جیون میرز جونتھن کینپ مل کلویو مدانڈی ویلنگٹن مساکازا ریجر نگاراوہ بلیسنگ موزاربانی اور ٹینڈائی چٹارا کے ساتھ اس لاسٹ سیمی فائنل میں ٹیم اینڈیا کے خلاف میدان میں اترے گی اب ذرا ہم دونوں ٹیمز کے ان گیارہ کلاریوں میں سے کی بلیئرز کی بات کریں کون سے بلیئرز اپنی ٹیم کی جیت کے لئے کردار ادا کر سکتے ہیں تو ٹیم اینڈیا کی جانب سے بیٹرز میں پہلا نام جس کا آتا ہے وہنا ہے کیپٹن شبنگل جنہوں نے چار ایننگز میں ایک سو ستامن رن سکور کیے اور دوسرے نمبر پر ایش ہیشوی جیسوال جنہوں نے دو ایننگز میں ایک سو انتیس رن سکور کیے اور لاسٹ ایننگ میں انہوں نے کمال کی باری کھیلی اب ذرا بالرز کی بات کریں انڈین بالرز میں پہلا نام آتا ہے واشنگٹن سندرکا جنہوں نے چار میچز میں سات پکٹے چٹکائیں اور روی دشنوی جنہوں نے چار میچز میں چھے کاریوں کوٹ کیے اگر زمبابے کے بیٹرز کیپلرز کی بات کریں تو پہلا نام جن کے آتا ہے کی جائے تو پہلا نام جس کہتا ہے جنہوں نے چار میچز میں پانچ کھلاریوں کوٹ کیا اور بلیسن گوزار اربانی جنہوں نے چار میچز میں چار کھلاریوں کوٹ کیا تو یہ وہ کی کلیرز ہیں جو اپنی ٹیم کو یہ میچ جتوانے کی قابلیت رکھتے ہیں حیثیت رکھتے ہیں اب ذرا ہم انالسز کے بعد پروڈکشنز کے بعد کریں کہ کون سی ٹیم اس میچ کے لیے فیوریٹ ہوگی سٹیٹس کے اگارڈنگ ریزرٹس کے اگارڈنگ ہاتھ کے ریزرٹس کے اگارڈنگ اور دیفرنٹ پروڈکشنز کے بعد یہ کنکننین ہے کہ ٹیم انڈیا لیل بھی فیوریٹ فر دس میچ انڈ ہپنگ فر دس کہ چار ایک سے یہ سیریز انڈیا لکھرے گی تو لیکسی ہوں میں دس میچ انشاءالہ اس میچ کے بعد آپ سے پھر ملاکات ہوگی